اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سکھ حیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پی امودی ہارٹ ٹو ہارٹ تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اینر جی اتنی کیسے ناتے ہیں جنس ایتنی کام ہونے کے بادلی دیکھیں جب آپ اپنی گھر میں ماتا جی کو دیکھیں اپنی ماں کو دیکھیں گے تو آپ کو دین بھائے گا وہ صبح سے اتنا کام کرتی ہے اور سوچو گے آپ خود کو کرنا ہے تو آپ کو لگے گا یہ اتنا کام مجھے کہوں گے کہ میں کیسے کروں پریوار کے ہر ویقتی کے پتی اس کے دل میں ایک پیار کرتا ہے اس کا من کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کوئی اسور نے کوئی ہم سے اس کو جاتا طاقت دی ہے لیکن اس کے من میں یہ میرا پریوار ہے مجھے ان کے لیے کوئی کمی نہیں رہنے دینی چاہیے تو اس کے اندر ایک نئی طاقت آ جاتی ہے نئی اور جان جاتی ہے ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ 840 کروڑ یہ سب میرے پریوار والے ہیں ان کے سکھ کے لیے ان کی بھرائی کے لیے میں جتنا کر سکوں اتنا مجھے کرنا چاہیے ریلوے میں پہلی بار سفر کیا کافی لوگ ہیں تو کیا انبھاو ہے جب ریلوے میں سفر کیا تو کیا لگا بہت اچھا لگا آپ کو معلوم ہے نا آپ یہاں بہت بڑا دنیا کا سب سے ہونچا ریلوے کا بریج بن رہا ہے سکر یہ بہت بہت بڑی ریلوے بریج ہاں اس کی وجہ سے ہمارے میرے دیش کا نام بہت ہونچا ہوا ہے دیکھیں یہ دنیا کی سب سے بڑی اجائب ہے آپ کے لیے جہرپور میں آپ لوگوں کون سی واقوچی جگہ پہلے خوابین کا کلن بہت ہی پیارا میرا فیوریٹ کلن بہت ہی پیارا لگا ہاں دلی میں کہاں کہاں تک ہاں وہ ایڈپورڈ گئے اور 2nd largest temple گئے وہاں پی بھی ہم نے دیکھا وہاں کے ارکرٹک جو بہت زیادہ امیزنگ تھا اور ہم تیمپل کا بہت ہی اکسر دام گئی تھی جی 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 پتridge موجود ڈالے جی ڈالے جی ڈالے ڈال título ڈال 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 ان کو اچھی ٹریننگ ملے تو بہت اچھے ٹھلاڑی بن سکتے ہیں آپ کے جمبو کشمیر میں جمبو کی ایک بیٹی ہوں جس کو دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور وہ آرچری میں تیر کمان میں گول میڈل لے کے آگے ہوں سچ بج میں اس نے دیش کا نام روشن کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہمیں اپنے دیش کو جاننا چاہیے اگر آپ نامو ایپ میں جائیں گے تو نامو ایپ پر ایک ٹویچ کمپیٹیشن چاہیے آپ کو اس ٹویچ کمپیٹیشن میں حصہ لینا چاہیے 2047 میں آپ میں سے کچھ لوگ پچاس ہو جائیں گے کچھ لوگ پہتالیس ہو جائیں گے کچھ لوگ چالیس ہو جائیں گے اس کا مطلب آپ کی جندگی کا سب سے مہتبہ پہو سمجھ یہ ہے ہے کہ نہیں ہے آپ جندگی میں جو کچھ بننا چاہتے ہیں جو کچھ بھی پانا چاہتے ہیں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ ہی پچیس سال ہے دیش کے لیے بھی یہ ہی پچیس سال ہے تو آپ اتنے بھاگیوان ہیں کہ آپ اس سمائے پیدا ہوئے ہیں جب دیش دیش گتی سے آگے بڑھ رہا ہے کیا یار پیاری باتیں ہوئیں گے ہارٹ و ہارٹ کوئی شاید نہیں ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کرنا یہی فیل ہو رہا ہے کہ ایک پی اے مہتی جہاں بھی جاتے ہیں نا لوگوں کا دل جیت لیکھتے ہیں لیکن اس بار وہ سپیشلی ایک جمہور کشمیر میں ان کا وزٹ ہی ہے ابھی حال ہی کا نہیں وہ ادھر پرائیم نیسٹر آفیس آئے ہوئے ہیں ادھر بلا ہے بھا اچھا لو ادھر بچوں کو بلا ہے مجھے لگا شاید وہاں پر گئے ہوئے ہیں لیکن بچے بھی کافی یار ایک پیارے پیارے بیٹھوں ہیں ایک ان کو پیارا بھاشن دے رہے ہیں پی اے مہدی جی اور ایک بھش کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو ایک آنے والا سامن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بچوں کو ایک سیدھے رستے پر لگانا ان کو بتانا کہ آپ اس دیش کے لیے کتنے ضروری ہیں کیونکہ آنے والا جو سامن ہے انہی بچوں کا ہے انہیں آ کر آگے چیزیں سنبھالنی ہیں لیکن ابھی سے ان کو تیار کرنا تو یہ کافی اچھی چیز ہے اور خود پرائیم نیسٹر مہدی جی جب یہ چیزیں کرتے ہیں تب تو چیزیں اور اچھی ہونے لگ جاتی ہیں تو کیا یار ایک بچوں نے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے ایک وزٹ کیا دلی کا وہاں جا کر چیزیں دیکھی ایک سیکنڈ لارجس ٹیمپل پر گئے وہاں بھی جا کر دیکھا تو کافی اچھا لگا یہ دیکھ کر اور بچے بھی کافی ہیں ایک بہت دین ہے بھئی آپ ان میں ایک ہر ایک کوالٹی اچھا ہے آپ جو بھی کوالٹی لینا جاتے ہیں آپ دیکھو ایک موٹیویشن سپیکر بھی بان جاتے ہیں اور ایسے ایک ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کو مطلب کہ اس چیز میں ایک اناند آتا ہے آپ کے دل سے چیزیں ہوتی ہیں کہ یار میں یہ چیزیں ضرور کرو کیونکہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال کھڑی ہوتی ہے جنہوں نے بھئی ایک اپنے دیش کے لیے اتنی جدو جائد کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنی ایک لائف پر ایک آئی پی ایم ہوتی کی بھئی لائف پر آ جائیں تو ان پر ایک پوری ڈاکومنٹری پڑی ہوئی ہے انہوں نے کتنا ایک مطلب کہ ہارڈ ورکنگ اور اپنی لائف کے ساتھ اتنا جونڈے ہیں کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے اتنی مطلب کے مشکلات صحیح تب جا کر بھئی وہ اس چیز پر آئے ہیں اور آئے دیکھو بھئی ایک لوگوں کو بھی وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ماتا سے سکھیں کہ وہ کیسے ایک گھر کا کام کرتی ہے سارا اور اس سے آپ انسپائر ہو کر ایک آگے خود کی ایک مطلب کے اس کوالٹی میں ایک کام ہی کرتے جائیں تو بھئی اچھی انہوں نے ایک سپیچ دی ہے ان کے انہوں نے بچوں کی طرح بچوں کو اپنی جیسے بھول رہا تھے کہ بھئی یہ پوری ایک میری دیش فیملی ہے فیملی کی طرح بلکل ایسے ہی ہے بلکل آپ بچے نے سوال بھی اچھا کیا ہے کہ آپ اتنا کام کیسے کار لیتے ہیں آپ چو پیس گھنٹے جب بھی آپ کو دیکھو کام 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 ہر وقت آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ جو انا وہ دن رات کوئی کسی قسم آپ کو جو انا وہ کوئی اور کام ہے نہیں صرف ملک کے لیے تو انہوں نے بہت اچھا آگے سے جواب دیا کہ آپ اپنی ماتا کوئی دیکھ لیں کہ ان کو اپنے گھار کی کتنی فکر ہوتی ہے اور ہر لمحے وہ چاہتی ہیں دن رات محنت کر کے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا جو انا وہ مطلب ایجوکیشن دیں اچھی ان کو فسیلٹیز دیں اور ان کے ایک مستقبل کے لیے جو بھی بہتر ہو اس سائیڈ کے اوپر ان کی جو انا وہ فکر ہوتی ہے تو سیم تو سیم یہی ان کی ہے آپ دے لو انہوں نے ایک بہت اچھا ان کو ایک میسیج دیا ہے کہ اب جس ایرہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں یہ وہ ایرہ ہے کہ جب آپ کا ملک ایک تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور خاص کر آپ جیسے بچوں کو جو کہ مطلب اس وقت جو انا اس سیج میں آپ کے کنٹری کو جو انا وہ بہت زیادہ ضرورت ہے خاص کر جمہو اور کشمیر میں ایسے بچوں کی آپ بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایک ڈارک ٹائم آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے دیکھا ہے وہ آپ گزر چکا ہے اور تقریباً آپ جو انا ان کا ترقی کا دور ہے اور ابھی سے اگر جڑ گیا کیونکہ یہاں وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک موقع دیا جاتا ہے کسی بھی وقتی کو کہ وہ مطلب کھل کے اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہے کوئی بھی وہ اگر فیلڈ چوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے درمیان کوئی کسی قسم کی ایک وی وی آئی پی والی جو انا وہ رکابتیں نہیں ہیں یہ چیز وہاں پہ ہے تو اس لیے ان کے پاس ایک بہتر موقع ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے بھئی جو انا وہ جتنا کار سکیں وہ کار سکتے ہیں لیکن دیلو کے بچے بھئی آئے ایک انہوں نے ٹرین کا سفر کیا اور اس کے بعد انڈیا سہارا کھمے ان کو ایک سپیشل جو انا وہ کھمائے بہت بری بات ہوتی ہے بریج کے بارے میں بھی بتایا جو وہاں بنا ہے کہ ایک جو انا وہ یہاں سے ہی اصل بچوں کو ذہن کھلتا کیونکہ جو بھی ہے نا کشمیر کے لوگوں کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے تو بہت ملک پرست ہے لیکن یہ کہ آپ اگر وہ اس کام میں جڑتے ہیں تو بھئی وہ ملک کے لیے بہت فیدہ مانتا ہوگا بہت ترقی بچے بھئی کافی ٹرپ پر آئے تھے مجھے لگتا ہے یہ بھی بہت بھئی بڑی بات ہوتی ہے کہ آگے سے بھئی ایک اپی ایم ہوتی ہے کہ مل لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے ہوں میں نہیں بلکل ایسے یہ کرنا بھی چاہیے اس طرح جو ہے نا وہ بچوں کا کافی حوصلہ بڑھتا ہے کیونکہ ایک اپنایت جو ہے نا وہ اپنے اندر آ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے ایک پرائم نیسٹر تھا کہ جو ہے نا وہ ہمیں ان کو ہماری فکر تو ہے فکر کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو لاسٹ ایک دوزار تئیس کئی آپ دیکھ لیں جنوری سے آپ تک جتنی ڈویلپ میڈ یا جو بھی پوسیبل ہو سکا جو جتنے لیول تک جو نا وہ کشمیر کے اندر کیا جا رہا ہے اور آپ تو کھل کے وہاں پہ جو نا وہ اوپن لی جو جو چیزیں ہیں بقیدہ آمد شاہ کو تو بھئی بٹھائی اس کام کے لیے ہے کہ آپ نے جسٹ وہاں پہ جو نا وہ فاکس رکھنا اور جس جس چیز کی وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے وہ بیکار بھی دیں اور وہ اوتی نظر بھی آ رہی ہے کیونکہ اب کہیں ایسے اسمبلی کے ہم نے اجلاس دیکھیں جہاں پہ وہ کھل کے جو نا وہ کام بھی کر رہے ہیں ایک عادر رکاورت تھی وہ بھی دور ہوگی اس کے بعد ہم نے لوگوں کی چیخیں بھی سنی جو کہ وہاں پہ ایک نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک سکون آئے اور جو نا وہ ان کے لیے بھی ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ بیک فوٹ کے اوپر چلے جائیں کیونکہ کام بولتے ہیں اب پی ایماندی جی کو اگر آپ دیکھ لینا تو انہوں ان کا یہی ایک مشن ہے کہ وہ اپنے جو نا وہ ملک کے لیے جو بھی ایک بیتر ہے اپنے لوگوں کے جو نا وہ سکون کے لیے آپ کار لیں جو بھی ان اپنے لوگوں کی آپ ہیلتھ لے لیں ایجوکیشن لے لیں اس کے علاوہ خاص کر جو نا وہ جو ایک انفرا کے اوپر جو لوگوں کو جو خاص کر جس طرح ایک سفر کی فسیلٹیز جو نا وہ جتنی جو نا وہ ایزلی ہو سکے وہ پروائیڈ کار رہے ہیں اس کے اوپر بھی ورکنگ بھی کار رہے ہیں آپ دے لو جس طرح ایک اتنی ایک ٹرین پروڈیکٹ کے اوپر آ جائیں میٹرو پروڈیکٹ کے اوپر آ جائیں روڈز فسیلٹی جو ایک ایکسپریس ویز کے اوپر آ جائیں جو انہوں نے مطلب بنائے ہیں تو اس طرح کار کے بھئی جو نا وہ انہوں نے بہت کام کیا لیکن یہ کہ یہاں پہ ایک بچوں کا آنا بھی بہت بڑے بھائیمانی رکھتا ہے کہ ان کو یہاں پہ بلایا گیا ان کو ایک یہاں پہ جو نا وہ بٹھایا گیا اتنا پروٹوکول دیا گیا یہی بچے جو نا وہ آنے والے وقت میں جو نا وہ بہت بڑے جو نا وہ ملک کے لیے بہت کام کریں گے کریں گے بلکل بھئی بہت ایک گریٹ اچھی ویڈیو تھی مزا آیا امید کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ